اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ازہری نیٹورک یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ جائے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام پچھلے کچھ ہفتوں سے سعودی عرب کی سرزمین سے امت مسلمہ کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی حالیہ دنوں میں پھیلے ہوئے وائرس کی وجہ سے عمرے کے لیے ظاہرین پر پابندی لگائی گئی اور پھر توافع کعبہ بھی بند کیا گیا اور اس کے بعد مسجد حرام اور مسجد نوی میں جمعہ کی نماز پر پابندی لگائی گئی اور بعد میں دیگر نمازوں سے بھی روک دیا گیا ناظرین حالات تو اس طرح کے بن گئے تھے کہ لوگ سوچنے لگے تھے کہ شاید اس بار حج بھی ادا نہ کر سکیں گے ناظرین یہ تمام خبریں امت مسلمہ کے دل کو افسردہ کر رہی تھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے برے عمال کی وجہ سے مسجد حرام اور مسجد نوی کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے مگر کل مکہ مکرمہ سے ایک ایسی خبر آئی ہے ناظرین جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قلب و جگر کو موتر کر دیا ہے اور مسلمانوں کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچی ہے اور ان کی روح کو بے حد سکون ملا ہے ناظرین وہ خبر یہ ہے کہ حرم شریف میں انتظامات مکمل کرنے کے بعد سعودی حکومت نے زائرین کو عمرہ کرنے کے لیے محدود تعداد میں تواف کے لیے اجازت دے دی ہے ہاں جی دوستو اور ناظرین جب زائرین کو کعبہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت ملی تو بیت اللہ شریف کے عاشق کعبہ شریف تک آنکھوں میں خوشیہ کے آنسو لیے ہوئے پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر و رسان کیا اور یہ زائرین خانے کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے خانے کعبہ تک جانے میں وہ شدت تھی جیسے کسی جیل سے ایک قیدی کو رہا کیا جائے تو اسے اپنے گھر جانے کی طلب ہوتی ہے بلکل ایسے ہی یہ زائرین نظر آ رہے تھے اور عربی زبان میں ایک شاعر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ بیان کر رہا تھا اور بے حد شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے یہ سعادت دوبارہ نصیب ہوئی اور بہت ہی بے حد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہا تھا تو ناظرین ہر وہ مسلمان کہ جس کے دل میں بیت اللہ شریف کی زیارت کی طلب ہے اس کے لیے یہ بے حد خوشی کی اور بہت بڑی خبر ہے اور ہر وہ انسان ہر وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول کے ہرے گمبت کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت خوشی کی اور بہت بڑی خبر ہے دوستو اس خوبصورت منظر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام انہی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ